رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہاں اتنے والا ہے تو پیارے بچوں چلنے سے پہلے منزل کا تعیون کرنا بہت ضروری ہے begin with the end in mind ہم بغیر سوچے سمجھے اگر چلے جائیں تو ہم اپنی منزل سے دور بھی جا سکتے ہیں تو ہمیں یہ ضرور سوچنا جائیے کہ ہم نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے کیونکہ ہم کتنی بھی دعائیں مانگ لیں غلط رستہ اختیار کر لیں یہ تو ہماری منزل دور ہوتی جائے گی وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر یہ علامہ اقوال کا شعر ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہر نماز کی حرکت میں ہم سیدھا رستہ مانگتے ہیں لیکن وہ سیدھا رستہ کون سا ہے اسے جاننے کے لئے کتاب کو ترجمہ سے پڑنا شروع کریں اللہ نے اس کے جوابیں پورا قرآن آپ کے سامنے رکھا ہے تو آج ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں learning new blends آج ہم SCR کا استعمال سیکھیں گے تو پہلا جو لفظ ہے وہ سکرین ہم آج کل جو بچے ہیں وہ کمپیوٹر ٹی وی موبائل گیمز بہت ساری سکرینز جو ہیں ان کے سامنے آتی ہیں اور سکرین کے دیکھتے ہیں کہ بچوں نے اس کی وجہ سے کھیلنا چھوڑ دیا پہلے پلے گراؤن میں جاتے تھے فوٹبال کھیلتے تھے اب وہ کمپیوٹر گیم کھیل لیتے ہیں پہلے ماں باپ بچوں کو باہر سے مشکل سے لے کے آتے تھے لیکن اب بچے سکرین کے آگے سے اٹھتے ہی نہیں ہیں اسی طرح پہلے بچے جو ہیں نا وہ کھانے ایک دوسرے کا انتظار کرتے تھے لیکن اب انہیں کھانے کی بھی پروانی ہے وہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر پھر آن کرنا پہلے بچے باہر جا کے کھیلتے تھے اب بچے باہر بھی جائیں تو سیلفی سٹک لے کے جاتے ہیں پہلے بچے آپس میں گیمز کھیلتے تھے لیکن آپ باہر بیٹھ کے بھی وہ اپنے اپنے سکرین کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں تو پلے گراؤنڈز بھی جو ہیں وہ خالی پڑے ہوتے ہیں بچے بینجز پہ بیٹھ کے موبائل یا کمپیوٹر پہ لگے ہوتے ہیں تو پیارے بچوں اگر آپ اپنے آپ کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو بہت ساری وہ پرانی گیم جو آپ بھول چکے ہیں ان کو کھیلا کریں آپس میں اس سے آپ کے سوشل سکلز بڑھیں گے آپ کو ایک دوسر سے ملنا آئے گا آپ کی ہیلتھ اچھی رہے گی اب یہ ریسرچ بھی کہتی ہے کہ بچوں کو دو گھنٹے سے زیادہ سکرین کے آگے نہیں بیٹھنا چاہیے اور وہ بھی صرف ایڈوکیشن کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور دو سال سے کم عمر کے بچوں کو تو سکرین دیکھنے کی اجازتی نہیں ہونی چاہیے جیسے آپ کے گھر میں چھوٹے بہن بھائی ہیں تو آپ اپنے ماں بھاک کو جا کے بتائیں کہ چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہ پکڑائیں آپ کی جو ہے لرننگ بہتر ہوتی ہے خود ملنے سے آپ کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے اور نیکسٹ جو لفظ ہے وہ ہے سکرب رگڑ کر صاف کرنا تو پیارے بچوں ہم کپڑے تو رگڑ کر صاف کرتے ہیں لیکن ہم اپنی نیت کو صاف نہیں کرتے کل انہ صلاتی و نسوکی و ماہیایا و مماتی رلہ رب العالمین میری نماز میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنا دل صاف کرنا چاہیے ہارٹ اللہ پیوری فائی مائی ہارٹ میرا ہارٹ صاف کر دے دل کس سے حسد سے کینا اور بہت سے اور تکبر سے کیونکہ اچھی سوچ رکھنے سے اچھے الفاظ بنتے ہیں الفاظ سے عمل بنتا ہے عمل سے کردار بنتا ہے اور کردار سے آکے پہچان بہچان ہوتی ہے تو پیارے بچوں ہمیشہ اچھی سوچیں سوچیں اچھا لٹریچر پڑھنے سے آتی ہیں پھر ہے سکروڈرائیور سکروڈرائیور کو اردو میں تیج کس کہتے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ سکروڈرائیور سے ہینڈ ٹول ہے جس سے ہم جو ہے سکروڈ ٹائٹ اور لوس کرتے ہیں آپ نے گھر میں اکثر استعمال ہوتے دیکھا ہوگا پھر ہے سکریم چیخنا چلانا چیخنا چلانا اچھی بات نہیں ہے کہ یہ بچوں کی عادت بن جاتی ہے پھر ہے سکریچ سکریچ کو کہتے ہیں خارش کرنا خراش یا نوچنا اور سکول گوئنگ چلڈرن میں جو کام عام طور پر جو جھوئے ہوتی ہیں جن کو ہیڈ لائس کہتے ہیں اس کی وجہ سے بچے ہر وقت سر پہ خارش کرتے رہتے ہیں تو ہیڈ لائس کا جو ہے وہ بہترین علاج جو ہے وہ جو مار شیمپو کا استعمال کریں ناریل کا تیل بھی ان کو مارتا ہے لیمو کا رس بانوں میں لگائیں سرکہ لگائیں اور ہیر جل کا استعمال کریں اور بری کنگی باقائدگی سے استعمال کریں اب یہ آپ کی چھوٹی سی ایکٹیوٹی ہے کہ draw a line to match each SCR word یہ جو words ہیں ان کو تصویروں کے ساتھ ملائیں ویڈیو یہاں پہ stop کریں تو یہ دیکھیں یہ ان کا answer ہے تو پیارے بچو یہ جان رکھیں کہ wrong is wrong if everyone is doing it and right is right even if no one is doing it تو اگر آپ کے ہر خرف جھوٹ ہے آج سے آپ نے سچ بولنا ہے بے شک آستہ آستہ انشاءاللہ باقی لوگ بھی آپ کو دیکھ کر سچ بولنا شروع جائیں گے تو subscribe this channel like and share the video